اگرہ سوال ہے پنجتن پاک کے نام کا نام لکھ کر اللہ کے نام کا ڈیزائن بنانا درست ہے یا نہیں اس کے پسر پردہ اقاعد بھی ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے غلط ہے جی اس طرح سے یہ جن لوگ کے یعنی اقاعد کے اندر بگاڑ موجود ہے وہ تو مازاللہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجتن پاک کی ڈوٹی اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہوئی ہے دنیا کا نظام چلانے کی تو یہ عقیدہ تو کفریہ اور شرکیہ ہے اور سب سے پہلے تو یہ پنجتن پاک کی گستاکی ہے یعنی پنجتن پاک سے مراد صحیح مسلم حدیث ہے نا سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبیل اسلام ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں نکلے کہ آپ نے ایک منقش کالی چادر اڑی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاموں کے معنی یعنی ہنڈیا کی شکل کی نا اس پہ ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے کالے رنگ کی بالوں کی چادر تھی نبیل اسلام نے وہ چادر اڑی ہوئی تھی اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبیل اسلام نے ان کو اس چادر کے نیچے لیا پھر حسین ابن علی آئے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا پھر سیدہ فاطمہ ان کو بھی چادر کے نیچے لیا اور اس کے بعد سیدہ علی آئے اور پھر نبیل اسلام نے یعنی پانچوں کو اس چادر کے نیچے اپنے سمیت پانچ تو یہ اللہ کے حضور دعا کی سورة الازاب کی آیت نمبر 33 پڑی کہ اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب ساف سترہ کر دے اور امم آئیشہ روایت کر رہی ہے اس حدیث کو اہلِ بیعت والی پنچتن پاک والی تو یہ ہم اس سے پنچتن پاک کا کونسپٹ لیتے ہیں اسی طریقے سے مسلم میں ایک ڈیٹیلل حدیث موجود ہے جس میں سعید بن بھی وقاس کہتے ہیں کہ جب آیت مباحلہ نازل ہوئی سورہ علی منان آیت نمبر 61 نجران کی عیسائیوں کے ساتھ مباحلہ تہپ آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے فرماؤ تم بھی اپنے یعنی بچوں کو لے آؤ اور اپنی عورتوں کو لے آؤ اور خود بھی آ جاؤ اور ہم بھی اپنے بچوں کو عورتوں کو لے آتے ہیں اور خود بھی آ جاتے ہیں اور ایک کھلے میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پر اسی وقت لعنت نازل ہو اور یہاں سے نبی الاسلام سیدہ فاطمہ کو حسن و حسین اور سیدہ علی کو لے کے نکلے اپنے ساتھ اور پھر آپ نے کہا اللہمہ ہا اولائی اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں حالانکہ نبی الاسلام کی بیویاں بھی موجود تھیں آپ کسی کو لے کے نہیں نکلے وہ بھی اہل بیت ہیں لیکن یہ سپیشل پروٹوکول والے اہل بیت ہیں لیکن وہ نجران کی عیسائی وہ اس موبائلے سے ہی بھاگ گئے کاش موبائلہ ہو جاتا تو جنگ یرموک کی ضرورت ہی نہ پیش آتی اس وقت ہی سارے عیسائی مر کے یعنی یا تو عدیت قبول کر لیتے ہیں تو وہ برباد ہو جاتے ہیں بارل یہ دو حدیثیں صحیح مسلم ہیں جس سے پنچ تن پاک کا کمسپٹ ہے باقی میں نے یہ واقعی ڈیزائن میں دیکھا ہے کہ وہ اللہ لکھا ہوتا ہے نا اللہ کا جو علف ہے نا اس میں انہوں نے محمد لکھا ہوتا ہے پھر جو اس کی علام آتی ہے پورشن ہے اس میں فاطمہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے پھر دوسرے والی نام میں حسن لکھا ہوتا ہے اور ہاں میں حسین لکھا ہوتا ہے اور اوورال اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ تو یہ ڈیزائننگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے خیال ہے یہ تو آپ اہل بیعت کے سامنے میں ڈیزائننگ کریں گے نا تو وہ بھی آپ کو منع کریں گے کہ آپ یہ کیا عرکت کر رہے ہیں اس طرح سے تو ڈیزائننگ نہ کریں آپ اور اس کے بیچے وہ شیعہ کا جو ایک بگڑاوہ فرقہ ہے بہت زیادہ نسیریہ جو حضرت علی کو خدا کے درجے پہ فائز کرتے ہیں تو اس طرح کے معاملات اس میں ہونے کا خدشہ ہے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے قطن جس کے اندر شرک والا شائبہ بھی آتا ہو نبی علیہ السلام تو اس طرح کی چیزوں سے منع فرما دیتے تھے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ گئے تو وہاں ایک خطیب تقریر کر رہا تھا تو اس نے تقریر کرتے ہوئے کتاب الجمعہ چپٹر میں صحیح مسلم میں مل جائے گی یہ حدیث آپ کو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے میرے لئے اللہ اور اس کا اللہ نبی وارث یہ آپ لکھیں یوٹیوب پہ اللہ نبی وارث اکثر لوگ کہہ رہے ہوتا ہے نا اس میں میں نے حدیثیں بیان کی ہیں تو وہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس تقریر کرنے والے صحابی نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا وہ بہگ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بِعْسَلْ خَتِیبُ آنتَ کتنا برا خطیب ہے تو اب اس نے کونسی بری بات کی تھی یہ معنی عقید ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا نبی علیہ السلام درمائے تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی ہائے 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 امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے کہنا چاہیئے تھا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمرا ہوا حالانکہ یہ مقدمہ اگر ہم کسی عدالت میں لے کے جائیں تو وہ صحابی کی بات پھر بھی غلط ثابت نہیں ہوتی ہے ٹیکنیکلی سپیکنگ کیونکہ آؤٹ آف کونٹیکس نہیں تھی انہوں نے کونٹیکس پہلے بیان کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا اس میں کوئی جملہ لٹریشر میں بھی غلط نہیں تھا آؤٹ آف کونٹیکس تو ہے ہی نہیں تھا سیاک و سباک کے ساتھ تھا لیکن نبی علیہ السلام کی اطیعت اس لیول کی تھی کہ تمہیں یہ پھر بھی یہ نہیں بولنا چاہیے تھا کہ ان دونوں کی تمہیں یہی کہنا چاہیے تھا اللہ اور اس کے رسول کی تم نے دو کیوں جمع کیے اللہ تو ایک ہے آپ بیشک کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے جڑا ہک کی ڈو آکھیں وہ کافر و مشرک ہے علاقہ جو ہک کی ڈو آکھیں وہی مواہد ہیں خالق کو مخلوق سے علاق کرنے کا نام ہی تو توحید ہے اور نبی علیہ السلام کی اطیعت دیکھیں آپ نے فرمایا بے اصل خطیب ہونتا کتنا برا خطیب ہے تو اور ابودود میں آگے الفاظ ہے قم اٹھ اور نکل جائے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو وہ اخلاق کے بلندترین مرتبے پر اور جن کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے باوجود توحید کے معاملے میں اتنے سنسٹیو کیا کہ اٹھ اپنی شکل گھوم کر ایس ٹیم تو منو اپنی بوتھی بھی نہیں بکھانی تو اتنی بڑی گل کرتی تو اس سنیریو میں آپ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ معاملات کرنے اور اس میں یہ نیستنا کے ڈیزائن بنانے یہ غلط ہے اب ویسے نام لکھیں سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی اہلِ بیت اشرا مباشرہ ان کے ناموں کو آپ لکھیں کوئی حرج نہیں ہے